السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ لوگ سب میں امید کرتی ہوں کہ سارے بچے خیریت سے ہوں گے جماعت دومت کی طالبین کو ٹیچر مہاوش کی طرف سے خوش آمدید تو جی بچوں پیپر کی تیاری کیسی جا رہی ہے آپ لوگ کی سب اچھا اچھا پڑھ رہے ہیں اور میں نے کہا تھا کہ بار بار لکھ لکھ کے جو ہے وہ آپ اپنی مشک کریں اور اعادہ کریں تمام سوالات کے جوابات کا اور ہر چیز کا اس سے آپ کی لکھائی بھی بہتر ہوگی اور آپ کی لکھائی کی رفتار بھی تیز ہوگی جب آپ پیپر کرنے بیٹھے تو اب چلدی چلدی سے پیپر فینش کر کے ٹیچر کو دے دیں ٹھیک ہے بچوں چلے ہم نے اپنا سبق کا بھی اعادہ کر چکے ہیں اور کوایت کا بھی اعادہ کر چکے ہیں ہم اپنی پچھلی کلاس میں آج ہمیں دوبارہ زہر ہے ایک پیپر شروع ہو رہے ہیں تو ہم اعادہ ہی کریں گے نیا ٹاپک ابھی ہم نہیں شروع کریں گے تب تک ہمارا پیپر ہو رہے ہیں تو بچوں آج تھوڑا سا ہم دونوں چیزوں کا کوایت کا اور سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی بچوں اس لیبس میں ہمارا پہلا سبق تھا رحمت عالم اور اس کے ہم الفاظ معنی بھی دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے الفاظ معنی اس طرح سے آپ کو دیئے نہیں جائیں گے آپ کو خود سے بھی لکھنے ہوں گے تو آپ یاد کر لیجئے گا جملے ہیں جملے کوشش کرے گا خود سے بنائیں اچھا جی ہم سوالات کے جوابات دیکھ لیتے ہیں نبوت ملنے سے پہلے علی مکہ نے آپ کو کیا کہہ کے پکارا کرتے تھے اور نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کیسے بات کی نصیحت کی اور حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوری عورت کی کیسے مدد کی ٹھیک ہے اب اس میں سے آپ لوگ بس آپ کو چھوٹے چھوٹے ہی لکھنے ہوں گے جیسے کہ اگر یہ سوال آئے گا تو آپ نے کہنا ہوگا سادق اور امین پورا پورا نہیں لکھنا حضورﷺ کے علیہ وسلم کے اعلی اخلاق کا بوری عورت پر کیا اثر ہوا اس نے اسلام قبول کر لیا ٹھیک ہے پورا پورا نہیں لکھنا مختصر سے سوالات کے جوابات دینے ٹھیک ہے اور بہت پیاری رائٹنگ میں آپ نے ہی کام کرنا ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس اس کے بعد ہمارے پاس ہے عداب زندگی عداب زندگی عداب زندگی کے عملہ کے الفاظ بہت آسان ہیں الفاظ کے معنی سے ملانا ہے اور جملے بھی بنانے ہیں ٹھیک ہے سوالات کے جوابات دیکھ لیتے ہیں دادی امہ کیا کر نہیں تھی نماز پڑھ نہیں تھی بچے کیا کر رہے تھے کہانی سننے کے انسان میں بیٹھے تھے دادی امہ نے بچوں کیا بتایا کہ اچھی زندگی گزارنے کے عداب بتائے اور دوسروں کا خیال رکھنا کیوں ضروری ہے کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے اچھے انسان کی دو خوبیاں بتائیں سچ بولنا دوسروں کی مدد کرنا اس میں آپ کچھ اپنی طرف سے بھی لکھ سکتے جیسے امانت امانت کی حفاظت کرنا ایک دوسری کی مدد کرنا جھوٹنا بولنا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ یہ لکھ سکتے اپنے پاس سے بھی اس کے بعد ہے ہمارے پاس حضرت عمر فاروق حضرت عمر فاروق اس لیبس میں جی خلیفہ دوم کون کون سے خوبیاں کی وجہ سے مشہور تھے کیسر روم نے اپنی الچی کو کیوں بھیجا کاسد نے عمر فاروق کو کس حالت میں دیکھا مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں ڈرتے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ سے کیوں ڈرتے تھے ٹھیک ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کو نبی نے کیا بشارت سنائی تھی کیا بشارت کا مطلب کیا ہوتا ہے بشارت کا مطلب خوشخبری ہوتا ہے نا تو اس کا جو ہے وہ آپ نے جب آباد آپ کے پاس لکھے ہوئے ہوں گے آپ نے ان کو خوب اچھے سے یاد کر لینا ہے ٹھیک ہے اور بچوں صحیح اور غلط نشان والے جو آپ کی ایکٹیوٹی ہے اس کو بھی آپ نے جی بچوں جس طرح کی یہ دیا ہوئے نا درست سبق کے مطابق درست جوابات پر نشان لگائیں اس کی بھی آپ نے بہت اچھے سے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اور جیسے یہ کی کن لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف ہو گئے تھے تو کون سے لوگ تھے وہ مکہ کے لوگ تھے ٹھیک ہے اسی طرح کہ ہر سبق کے آپ نے درست جوابات کی نشان کا ایادہ ضرور کرنا ہے خالی جگہ پول بھی کیجئے گا یہ جو ہے نا آپ کی جو درستی کتاب میں آپ کے پاس جو مش کرائی گئی ہیں ان کو بھی آپ نے خاص کر کے دور آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ مہنے لحمتِ عالم کا کرائی تھا عدابِ زندگی کا بھی ہم دیکھ لیتے ہیں جی دادی امم فارع ہوئی کس سے کام کر کے چائے بنا کے نماز پڑھ کے بسٹر بچھا کر نماز پڑھ کے بچوں کو مزہ آتا ہے کہانی سن کر باتیں سن کر عدابِ زندگی سن کر یا ٹی وی دیکھ کر کہانی سن کر ٹھیک ہے اس طرح کی مشک بھی آپ نے لازمی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے متضاد تخلیقی کابش جو کہ آپ کس لیبس میں موجود ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس میں نے آپ کو تخلیقی کابش کیا کرائی گئی تھی گائیں ٹھیک ہے گائیں ہمیں بہت سے فائدے دیتی ہے گائیں سے ہمیں دودھ حاصل ہوتا ہے یہ اگر آپ پوائنٹس میں بھی یاد کر لیں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی گائیں کی کابش سے بہت سے چیزیں بنتی ہیں گائیں ایک پالتو جانور ہے ہم عید قربان میں گائیں کی قربانی کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت آسان ہے یہ تین چاری جملے ہیں ان کو بہت اچھے سے اس کا یاد کر لے جائے گا اس کے علاوہ الفاظ مونس یہ دیکھیں مونس بھی ہوئے ہیں اس دن میں نے آپ کو اس کا یاد کر کے بتا دیا تھا کہ میچنگ بھی آ سکتی ہے اور آپ کو لکھنا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت آسان ہے اور اس کے بعد الفاظ متضاد متضاد یعنی کہ اولٹ زد ٹھیک ہے زد بھی آپ لوگوں نے کرنی ہے یہ آپ دیا ہوئے ہیں مارے پاس بر بک میں ہی متضاد یہ دیکھئے ٹھیک ہے اولٹ والے الفاظ اولٹ معنی والے الفاظ کو آپ اس میں ملائیں صحیح اور دیکھیں یہ جیسے بہادر کا بزل ہے سچ کا جھوٹ ہے ناراض کا خوش ہے زیادہ کا کم ہے جو آپ کے پاس انڈر لائن ہوئے میں اس کے جیسے یہاں پہ فتح کا شکست دکھ کا سک آزاد کا غلام یہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی کرا چکی ہوں اور ایک دفعہ اور پھر میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور بچوں بلند خوانی کا احیادہ ضرور کیجئے گا تمام اذباک کو ایک دفعہ اچھے سے اس کی بلند خوانی کیجئے گا یعنی کہ ریڈنگ کیجئے گا تمام اذباکی جو آپ کو دیئے ہوئے نحمتِ عالم عدابِ زندگی اور حضرت عمر فارغ رضی اللہ عنہ ٹھیک ہے ان کی بہت اچھے سے آپ نے جو ہے وہ احیادہ کرنا ہے اور بہت اچھے سے اس کی بلند خوانی کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ جب آپ کو کلاس پر کرائی جائے تو آپ بہت آسانی کر سکیں ٹھیک ہے بچوں آپ لوگ کو دعا دیتی ہوں کہ آپ لوگ بہت اچھے سے پیپر کریں گے انشاءاللہ تعالی بہت خوب محنت کیجئے گا اور بہت اچھے سے اپنے امتحانات کی تیاری کیجئے گا انشاءاللہ تعالی پیپر میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ